نفل قربہ شبحان اللہ کہہ سکتے ہو تو ذرا کہہ یہ صورت مقی ہے مگر اس کی 23 سے لے کے 25 تک دو آیات یہ مدنی یہ مدینہ میں نازم ہیں اس کے پسے پردہ آپ بہت ساری باتوں سے آبا کا بارگاہ میں حاضر ہونا ہوں کیا تھے آپ نے ہمیں کیا بنا دیا حضور بڑے کرم آپ کے بڑی روانشات آپ کی ہم کچھ ابھی حضور نے کچھ نہیں بتایا کیونکہ آیت خود بتا رہی ہے کل سے آغاز ہے اور جب کل سے آغاز ہونا کسی آیت کا اس کا مطلب بریکنگ نیوز ہے اوری خبر ہے اسی وقت فرمان اسی وقت آیت کا بیان ہے سبحان اللہ یہ کل کی خصوصیت ہے حاضری حضور کے پاس آئیں حضور کی جب مرضی حضور نے بتایا مگر جب وہ کل کی بات آئے تو پھر یہ کل بتا رہا ہے اور پھر فوراً اسی وقت اسی جگہ پہ ان کی وجودی میں فوراً فرما دیشت ہے سبحان اللہ اس پہ کوئی عجل نہیں چاہتے اگر کچھ دینا ہے تو اہلِ بیت سے موت سبحان اللہ میں مشند احمد تھے امام احمد بن حمد جو فقہ کے چوتھے امام تھے جن کے چوٹی کے شاگر امام بخاری امام مشلق امام ترمز امام ابن ماجہ امام ابو داؤ امام نسائی حدیث پاک کی کتب لکھنے والے یہ چھے ستہ کو چھے کہتے ہیں عربی میں سیاستہ جنہیں کہتے ہیں صحیح حدیث لکھنے والے یہ چھے کے چھے اس کے شاگرد ہیں وہ امام احمد بن حمدل ہیں وہ مشند احمد میں لکھتے ہیں اس سے مراد یہ جو آیت میں نے پڑھی اس سے اہلِ بیت وہ عزیز حسنال جن میں سیدہ فاطمہ تُزار اب حضور تو ہیں حضور کے بغیرے تو کائنات کا مزارہ نہیں حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا آپ کسے شہدہ دیئے تھے سایا محمد یہ ربن محمد یہ تو بات حقیقت ہے نا حضور ہیں تو سب جنہ زمین و جمع تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں چاند تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی نہاں تمہارے لیے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا گھے ہوئے دن کو اثر دیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے سواب و چلے کہ مال کھلے وہ پول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوان کے چلے سنا میں کھلے رضا کی دعا تمہارے لیے رضا کی دعا سب کچھ حضور رگل رگل آئیت کے حوالے سے جو چار نام لکھتے ان میں پہلا نام اس پہ سبحانہ اگر ہاتھ اچھا کہہ دوگے تو دل خوش ہو جائے گا وہ ہے سجدہ خاطمت ہزہرہ اور دوسری حضی اس پہ بھی سبحانہ کہنا ہے دوسری حضی کا نام ہے مولا علی تیسری حضی امام حسد چوتری حضی امام حسد جنگا لیکن اس آئیت میں اب میں اس سے آگے بٹھو پارا نمبر ستائیس سورہ اور رحمان آئیت کمبر دھنیس آئیت کمبر اکیس پڑ رہا پارا جربہ رہی دوست مندر ایسے جڑے ہیں ایسے جڑے ہیں مجال ہے پردہ بھی نہیں مگر پانی کا قطرہ نہ ایدھر سے اُدھر نہ اُدھر سے اِدھر کم کم سی نعمت کو جنگ لاؤگے پھر اکیس نمبر آئیت ان میں دو ہیرے ایک کو لونو اور ایک کو مرجان کہتے ہیں تفسیر کا نام تفسیر سورہ منصور لکھنے والے امام جلال وین اب سیوکی آپ فرمادے ہیں کہ یہ جو ایک دریا ہے اس کو سنگیدہ ساتمہ تو زہرہ کہتے ہیں کہتے ہیں یہ جو دونو ہے اس کو امام حسن کہتے ہیں اور جو حسین ہے اس کو مرجان کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمادے کہ قرآن کے ہر لفظ کے اور ہر حرث کے دو مائن ایک زہری اور ایک باطل 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 تو میں نے باطل مائن مائن امام جلال وزیرا سیوتی تفسیر طرح منصور سے لے کے پڑے کہاں کہاں ان کا ذکر آؤ پھر آپ کا نام ہے زب عظیم میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا پڑھ سبحان اللہ بولو مائن مائن اب میں جو اپنے لفظ کہے ہیں ان سے سو فیصد پردہ ہٹا کے بتانا چاہتا ہوں کہ پنج تن پاک کسے کہ پھر آپ کی مرضی میرے شاہد متفق ہو تو ضرور کیونکہ اس پر ریحان بھائی بھی کہیں گے میں تو پنج تن کا غلام ہوں ان کا لکھا ہوا بلکہ پڑا ہوا کلام موجود ہے سنے گے آپ مگر میں آگے بجنا چاہتا بس جدے ربوی حضور سوالوں کے جواب عطا کر رہے ایک عورت بس جس میں آنے لگ حضور نے دیکھا صحابہ کو حکم دیا یہ نہ آئے حوالہ میں دے چکے صحابہ نے فرما حضور فرمارے تو نہیں آسکتا وہ کہتی جب حضور نے فرما دی یا میری کیا مجاد کہ میں اندر آؤ واپس چلی گی صحابہ نے پوچھا حضور اور بھی لوگ آئے گئے اس کو کیوں منع کیا گیا عورتیں بھی آئیں گئے ان کو بھی جواب عطا فرمائے مگر خیر تو ہے حضور نے فرمائے یہ بغیر غسل کی آ رہی اس پہ غسل ماجب صحابہ نے اگلی سوال پوچھ آقا کیا بغیر غسل کے کوئی نہیں آ سکتا حضور نے فرما ہے میں علی خاتیمہ اب آپ کی مرضی ہے خاتیمہ حسین آر حسین آر حسین آپ کجھے اگر پا کی اپنا چل گیا تو دونوں ہاتھ اٹھا کے بول آر حسین ہمارے پانچوں کے علاوہ علاوہ کوئی نہیں آسکتا اگلیس کی ایک اور علی صدی اکبر کی صدی کا بیٹی ہماری امہ امہ آئیس صدی کا رضی عطال عنہ دی پندرہ رمضان والدی مدی کہا زہر کی نماز کے بعد سرادہ کرنے کے لیے مصنف کھڑی ہو گئی پگرم ہوئی خجور علی خجور علی روزہ افتاد میں کیا کائنات میں واحد سیدہ ہیں جن کا نہ کبھی مصنع چھوٹا ہے اور نہ کبھی روزہ چھوٹا سبحان اللہ سبحان اللہ کتاب کا نام ہے مارا محرین میں وہاں سے لے حدیث بڑھ رہا ہم حضور کا فرمان میں درخت ہوں مولا علی کا شکوفہ ہے اب بات دیری اور میری ہونے لگی ہے اب بھی آپ نہ بولیں تو تیرا مقدر حضور نے فرما جو ہم سے ہم سے یعنی پانچوں سے پیار کرتا ہے وہ اس درخت جیسے پکڑے درخت سے جدا نہیں ایسے ہی ہم سے پیار کرنے والا جنت میں بھی ہمارا شاہ چھو گیا ہم سے جدا نہیں دعویٰ ہے میرا دعویٰ میرا نار جہاں ہم سے بری ہو دعویٰ ہے میرا نار جہاں ہم سے بری ہو میں پنجدنی 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 ہو میں پنجدنی 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 ہو میں درخت کے پتے اپنے آپ کو شمجھتے ہیں تو ذرا اٹھا دونوں ہاں وہ تو ذرا ہاتھ لہرہ لہرہ کے دعویٰ پنجدنی 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 ہو کیا بات نزا اس جمن استاد کرم کی زہرا ہے یلی جس میں خوشین آر حسین پھول بیلم وارشی بھی کہتے ہیں بیلم یہی تو پانچ ہیں مقصود تائنہ حیر نساء حسین حسین مصطفی علی عربی نسیر بن سشاہ آپ فرماتے ہیں میں ہوں جدائے پوش آئے آلے نبی نسیر دیکھے دو شہیر نعرے جہنم لگا کے ہاتھ دارا ادا ہے میرا نوارے جہنم سپنی خوب میں بنجدنی 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 خوب میں بنجدنی 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 خوب میں ہوں جدائے یہ دیوانے اٹھے ہیں ان کی لئے اٹھے ہیں انتے کہہ رہے ہیں میں پھر کہوں میں پھر کہوں میں ہوں جدائے کوش آئے آلے نبی نصیر کون ہے جو دو لڑا کے شہنشاہ کو سلامی دینا چاہتا ہے پیر نصیر و دنشاہ سب کے نام پہ اٹھا دیں تو ہاں ہاں تیس سے نظر نہیں آنے چاہئیے ہاں فرماتے ہیں میں ہوں جدائے پوچھائے آلے نبی آلے نبی نصیر سیتھے تو سہی نعرے جہنم لگا کے ہاں دعا آگے میرا نار جہنم جسے بری بھو میں بن جدنی ہن جدنی ہن جدنی بھو میں بن جدنی میں ہوں گدائے پوچھائے منظر خضائے دہر میں سارا علی کا ہے پیر نصیر عدی کی بات ہوئی چلو یہ بھی کہہ لیتے ہیں منظر خضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس شمد دیکھتا ہوں نظار علی کا ہے اور کل کا جمال جزو کے شہرے سے ہے آیا دھوڑے پہ ہے نظار علی کا نظار علی کا ہے مرحب دو نیم ہے سر مقتل بڑا ہوا اچھے کال نہیں یہ یہ مارا علی کا ہے علی کا ہے علی کا تا کر ہوا سر شاہ جائے شہ شہ یار ہو لیں شکتہ دعو ہے میرا نار جہ میں سر شہ شہ ملے گے نا کامن بچائیے بچنا آجی سے ہے تو پھر شہ جب میں جائیے یہ ان کی بات ہے یہ ہماری بات ہے ہمارے میں ہوں جنائے پوچھائے آدھے نبی دشیر دیکھے تو شہ نار چہنم لگا کے ہاتھ کامن بات ہے میرا نار چہنم سبری ہو میں پنجدنی 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 ہو میں پنجدنی 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 ہو سو جائے جو کشت پار سو جائے جو کشت پنجدن جگا لیتا ہو خود ہی ہر بگڑا ہوا کام بنا لیتا خود ہی ہر بگڑا ہوا کام بنا لیتا خود ہی ہر بگڑا ہوا کام بنا لیتا خود ہی بندہ شرکار حوش میں بنے عدی بندہ سرطان حسین بن علی ہو میرے بندہ سرطان حسین بن علی بندہ بندہ کام ہے جو ایک ہاتھ حسین کے نام اور دوسرا علی کے نام بندہ کر سکتا ہے ایک من کے لئے ہاتھ نیچے نہ رہیں روح ازا حباب تو بیٹا نماز دی بل کا جمال جزر کے جیسا باب ویسا بیٹا سنا روح ازا حباب تو بیٹا نماز دی مسجد علی کی ہے تو مسلح حسین کا چاگیر عبری یا ہوئی تقسیم اس طرح کعبہ علی کا ہے عش محمد حسین بندہ سرکار حسین 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 بنجدنی 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 محتاج نہیں ہو میں زمانے میں کسی صدقہ مجھے ملتا ہے بہت آل نبی صدقہ مجھے ملتا ہے بہت آل نبی صدقہ ملتا ہے بہت ملتا ہے عالم کا غلی صدقہ ملتا ہے بہت آل بنجدنی 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 اب میں یہ شہر جس ہستی کے لئے پڑھنا چاہتا آؤ سنو اسے عباس کہتے اسے عباس کہتے ہیں لوگ مجھے کہتے ہیں سننی عباس کا ذکر نہیں کرتے اور میں چلی آج میں اسی کرنے آم میں ہو سکتا ہے تسی بھی نہ کرتے ہو آؤ کہ بتاؤ یہ نہ ہو کہ وہ سچ سمجھ لے آؤ ہاتھ نیچے نہ رہے ہاتھ میں کیا بولوں کیا ہے عباس علی اور عباس میں دونوں ایسی دونوں حسنی ان کے خصوصی یہ جو علی وہی عباس شان علی کی اور عباس کی ایسی ہے جو ملتی جلتی ہے جو علی کا بھی نہیں مثل علی کی بھی نہیں بہادر علی جیسا بھی نہیں تھا علی نے بھی آنکھیں نہیں کھولی عباس آئے عباس نے بھی آنکھیں نہیں کھولی علی نے دم کھولی جو حضور کو دیکھا عباس نے دم کھولی مجھے نہیں پتہ کون ہاتھ اٹھا کے بولے عباس نے تب کھولی جب حسین کو دیکھا جب حسین کو دیکھا آؤ سنو سندہ علی کے پاس بھی رہا سندہ عباس کے پاس بھی رہا سندہ علی کے پاس بھی رہا سندہ عباس کے پاس بھی رہا سنو سندہ آئے ہے را سندہ ہے در ہو رہے دیش کے زر جا آئے ہمیں ی ی ی ی ی اور اور وہ ہے کیونکہ ہماری جماعت ہمیں یہ اجازت نہیں دیتی ہم ایسا کریں اگر ہم آنکھوں کو جھنٹا بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں تو اٹھا دونوں ہاتھ پتہ چلے عباس کے نام پر ہمارے ہاتھ بلند ہیں عباس عباس کا ناظر ہوئے عباس ناظر ہوئے عباس ناظر ہوئے عباس ناظر ہوئے عباس سیدان نے دعائیں مام کے لیا ہے عباس سیدان نے خود نام رکھا ہے عباس سیدان کائنات نے جس کا جوڑا سیا ہے وہ ہے عباس جس کی مام کا رشتہ مولا حلیث سیدان نے کہا ہے کہ آپ نے ادھر بھی یا کرنا ہے اس کے بیٹا ہوگا اس کا نام رکھنا ہے عباس وہ ہے عباس عباس ناظر ہوئے اس کے نام رکھنا ہے مولا حلیث سیدان نے خود نام رکھنا ہے امیدو کچی dost مولا يا حلیث بخان اللہ